سست بیٹنگ، خراب فیلڈنگ اور ناکس بولنگ، قومی ٹیم کو لے ڈوبی افغانستان نے تاریخ میں پہلی بار پاکستان کو ونڈے میں ہرا دیا چنہی میں کھیلے گے والڈ کپ کے میچ میں پاکستان کے 283 رنز کے حدف کے جواب میں افغان بلے بازوں نے جارہانہ انداز میں بیٹنگ کا آغاز کیا اوپنر ابراہیم زادران اور رحمان اللہ گرباز کی نصف سینچریوں کے بعد میڈل آرڈر نے 49 فی آور میں بہ آسانی حدف کے تاقب کو ممکن بنایا تین افغان بیٹرز نے نصف سینچریوں بنائی کپتان حشمت اللہ شاہدی اور رحمت شاہ کے درمیان 96 رنز کی ناقابل شکست شراکت کا مقابلہ یک طرفہ بنا دیا اوپنر زادران کو میس کا بہترین کھلاری قرار دیا گیا افغانستان پاکستان کے حسانات بھول گیا اپلے اور افتی میچ بننے تے ہی زادران نے پاکستان کے خلاف زہر اگلنان شروع کر دیا میچ کے تاثب سے بھرپور گفتگو جنہوں نے کرکٹ سے گائی انہی کے خلاف حرصہ سرائی زادران کا کہنا تھا کہ وہ اپنی جیت ان افغانوں کے نام کرتے ہیں جنہیں پاکستان سے بے دخل کیا جا رہا ہے اس بات کا بھی خیال نہ کیا کہ پاکستان نے دہائیوں تک افغان مہاجرین کی مہمان نواسی کی پاکستان صرف افغانوں کو نہیں مقیم افغان باشندوں کو کچھ نہیں کہا جا رہا وہی ناکس فیلڈنگ میس فیلڈنگ کے کئی چوکے کرائے ہاتھوں میں آئی گیندے بھی نہ پکڑ سکے پاکستانی ٹیم ڈائریکٹر مکی آرثر فیلڈنگ دیکھ کر حق کا بکہ رہ گیا ادھر ادھر دیکھتے رہے فاسٹ بولر ہاری صوف کی پھر مایوسکن پرفارمنس افغان بیٹرز کے ہاتھوں پٹائی اپنے پہلے ہی آور میں چار چوکے کھائے افغان بیٹرز کی آئی بھی خوب سٹ کرائے پاکستانی بولرز وکٹوں کی تلاش میں بے بس دکھائی دیئے شاہین شافریدی اور حسن علی نے ایک ایک وکٹ حاصل کی عبداللہ شفیق اور بابر آزم نے نصف سینچریہ بنائیں بابر آزم کا کھلے دل سے ہر کا اعتراف کہا ہم اچھا نہیں کھیلے فاجی عدالتوں میں سیویلینز کا ٹرائل نہیں ہو سکتا نو مائی کے ملزمان کے کیس عام عدالتوں میں چلانے کا حکم سپریم کورٹ نے جارے کی اکثریت سے فیصلہ سنا دیا آرمی ایک کشک ٹو ڈی ون اور ٹو ڈی ٹو خلاف آئین قرار سپریم کورٹ نے آرمی ایک کشک انسٹھ چار کو بھی غیر آئینی قرار دیتیا عدالت عثمان نے حکم دیا کہ اگر کسی ملزم کا کورٹ مارشل ہوا ہے تو اسے بھی کل ادم قرار دیا جاتا ہے جسٹس یاکیا آفریدی نے اکثریتی فیصلے سے اختلاف کیا اپنا فیصلہ محفوظ رکھا صرف سیویلینز کا فاجی عدالتوں میں ٹرائل کل ادم قرار دینی کی حد پر فیصلے سے اتفاق کیا نوے روز میں الیکشن والی بات ممکن نہیں وہ بات بتائیں جو ممکن ہو چیف جسٹس قاضی فائزیسہ کی الیکشن سے متعلق کیس میں ریمارکس کہا سارا مقدمہ ہی صدر مملکت کے اختیارات کا ہے جسٹس اثر مناللہ نے ریمارکس دیئے تاریخ صدر مملکت کا اختیار ہے تو پھر تاخیر کا ذمہ دار کون ہے آئینی کام میں تاخیر کے نتائج ہوں گے وکیل انور منصور نے کہا صدر مملکت کے خط کے بعد تاریخ دینا الیکشن کمیشن کا کام تھا چیف جسٹس قاضی فائزیسہ نے اختصار کیا موجودہ مردم شماری کل ادم قرار دی جائے تو الیکشن دوہزار سترہ کی مردم شماری کے تحت ہوں گے وفاق اور الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری سما دو نویمبر تک ملتوی اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ایک مخصوص جماعت کو جو کہ بہت سارے لوگوں کی پریفرنس ہے مجھے پتا ہے ان کو جتانے کے لیے ماحول بنایا جائے تو پھر لیول پلائنگ فیلڈ ہوگا تو پھر اس کا تو میں کچھ نہیں کر سکتا اگر میاں نواز شریف پیدائشی طور پر پاکستانی ہے تو ان کے بائیو میٹرکس ہونے کے لیے کون سی ایسی ایکسٹرا مائل کام یہاں پہ حکومت نے کیا ہے کیا اس میں کوئی ان کو کوئی پولیٹیکل ایڈوانٹیج ملا ہے کوئی اور ایڈوانٹیج ملا ہے تو چلو میں اس میں بھی ضرور سکتا عدالت کسی کے الیکشن میں حصہ لینے پر پابندی لگا دے تو تسلیم کرنا ہوگا لیول پلائنگ فیلڈ ایک جماعت کو جتوانے کا نام ہے تو میں کچھ نہیں کر سکتا دوہزار آٹھ کی لیول پلائنگ فیلڈ یاد ہے جب سے نبی پنجاب محاص پانا تھا نگران وسر آسم انوارالہ کاخر کی نیز کانفرنس کہا ہمارا کام صرف الیکشن کے عمل میں معافنت کرنا ہے کوشش ہے ہمارے بیار کے مطابق ایک نام نہات لیول پلائنگ فیلڈ ملے لوگ اسے اپنے مطابق آپ کے قبول نہیں سمجھیں گے نواز شریف کے لیے نادرہ کو ہدایت دے کر حکومت کے کوئی اضافی کام نہیں کیا اس سے نواز شریف کو کیا سیاسی فائدہ ہوا مدی بانزید نواز شریפ اینت تیسا Porqueر ہے ؽنی پنجاب محاصز جب fö اس سے چیار روز اچھprofش ب sẽ cự اس لیے پ讲ampقا ہے اسpieces شاید محاصز جب offense اور سرخ شرط بھی انچسی بمچ محاصز فلوسیتream الیکشن میں تاخیر سے مطلب ہے الیکشن سے انکار اس سے پہلے کوئی اور ادارہ حکم دے الیکشن کمیشن شیڈیول کا اعلان کرے چینمن پیپلز پارٹی ملاول بٹو زرداری کا سپریم کورٹ بار سے خطاب کہا عامریت کا دروازہ بند ہو چکا مگر ایک نئی طرز کی عامریت شروع ہو گئی پیپلز پارٹی جمہوری جماعت ہے انتخابات کی تاریخ مانگنا ہمارا حق ہے شفاف الیکشن میں سب کو لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے پریکٹس اینڈ پروسیجر کیس کے فیصلے میں امید کی کرنہ نظر آئی ہر سیاستدان نے عدویہ کے سامنے خود کو احتساب کے لیے پیش کیا جس کو بھی سب سے پہلے خود کو احتساب کے لیے پیش کرنا چاہیے چیرپین پی ٹی آئی نے سائفر کو غلط طریقے سے استعمال کیا شاپ احمود قریشی نے چیرپین پی ٹی آئی کی معافنت کی چیرپین پی ٹی آئی اور شاپ احمود قریشی پر فردہ جرم آئے دونوں کا سہتے جرم سے انکار فردہ جرم میں کہا گیا چیرپین پی ٹی آئی کے عمل سے پاکستان کے سلامتی متاثر ہوئی آفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت نے 28 سرکاری گواہوں کو طلب کر لیا سماعت 27 اکٹوبر تک ملتوی پدھر سائفر کیس کے جیل ٹرائل کے خلاف انٹرا کوٹ اپیل سماعت کے لیے مقرر اسلام آباد ہائی کوڑ کو دورکنی بینچ آگ سماعت کرے گا پاکستان اور عوام پھر سے بہرانوں سے نجات پائیں گے قائد مسلم نگنون نواز شریف کا ٹویٹ لکھا 21 اکٹوبر کو تاریخی استقبال اور ناقابل فراموش اجتماع پر شکر گزار ہوں آپ کی محبت محنت اور خلوص میرا قیمتی احساسات تھا ہے اور رہے گا تعلیم آپشن نہیں ضرورت ہے نس جاندار ذہنوں کی پروش کرتا ہے گریجوئٹس قوم کے خدمت کے لیے پوری طرح تیار ہیں آرمی چیف جنرل آسیم منیرکا نسٹ کے کانوکیشن سے خداب کہا آس طلبہ کی زندگیوں میں نائے باپ کا آخاص ہے گریجوئٹس پر فرض ہے کہ ملک کو درپیہ چیلنجز کا پتہ لگائیں اور حل تلاش کریں آرمی چیف نے نمائی پوزیشن حاصل کرنے والوں کو تمخو سے نمازہ گریجوئٹس ان کے والدین اور فکلٹی کو مبارک بات دی اسرائیل فلسطینیوں کی نسل کو شیپر تل گیا سہونی فورسز کے غزہ میں وحشیانہ بمباری مغربی کنارے میں بھی بہیمانہ مظالم جاری فلسطینی شہدہ کی تعداد پانچ ہزار سے بڑھ گئی اسرائیلی فوج نے ایک اور مسجد شہید کر دی اسپتالوں کے قریب سو فضائی حملے انکیوبیٹر میں موجود ایک سو بیس بچوں کی زندگیاں خطرے میں جنریٹر بند ہوا تو جان بچانا انتہائی مشکل ہوگا ادھر مغربی کنارے میں اسرائیلی فورسز نے ایک سو تائیس فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا اسرائیلی فوج کا لبنان میں حسبولہ کے دو ٹھکانے تباہ کرنے کا دعویٰ اسرائیلی وزیر دفاع کا کہنا ہے غزہ میں متوقع زمینی حملے تین ماہ تک جاری رہ سکتے ہیں اسرائیلی فوج اور حماس کی قانم یونس کے سرحدی علاقے میں جھڑپ سہہونی فوجی گاڑیاں چھوڑ کر فرار ہو گئے حماس نے اسرائیلی فوج کے ایک ٹینک اور دو بلڈوزر اڑا تھی چیز نے اسرائیل فلسطین تناسہ پہنے پر اپنے چھے بحری جنگی جہاز مشرقے وسطہ پھیج دیئے ادھر دنیا بھر میں اسرائیلی برپریت کے خلاف شدید احتجاج ڈین مارک کے دولین حکومت میں عوام بڑی تعداد میں سڑکوں پر نکل آئے سپین کے شہر بارسلونہ میں ستر ہزار افراد ریلی میں شریک ہوئے نیبرہ فرنسز میں سزا کے خلاف اپیلیں بحال کی جائیں نواز شریف کے اسلامباد ہائی کورٹ میں دائر درخواستیں سمات کے لیے مکرر چیف جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن آج سمات کریں گے ایون فیلڈ اور الازیزیا ریفرنس میں میرٹ پر دلائل سننے کے بعد فیصلہ کرنے کی استعداد ادھر نواز شریف مری پہنچ گئے مریم نواز عساق دار اور پرویز رشید بھی ہمراہ کارکنان کی بڑی تعداد نے استقبال کیا پھول بھی نچھاور کیے نواز شریف آج اسلامباد ہائی کورٹ میں سرینڈر کریں گے اس آق دار کو نیپ کیس میں کلین جٹ مل گئی آمدن سے زائد اساسوں کے کیس سے بری میں اعتصاب عدالت نے شریک ملزموں کو بھی بری کر دیا نیپ نے عدالت کو بتایا کہ ملزموں کے خلاف سواہد ناکافی ہیں عدالت ملزموں کو بری کرتی ہے تو نیپ کو کوئی اعتراض نہیں امریکی ڈالر کا روپے پر پلٹ کروار انٹر مینک میں ڈالر 33 پیسے مہنگا 289 روپے 12 پیسے پر بند ہوا ادھر پاکستان سٹاک ایکسچینج میں 338 پوائنٹس کا اضافہ ہنڈرڈ انڈیکس اکیامن ہزار کی نفسیاتی حد ابور کر گیا پی آئی اے شدید بالی بہران کا شکار فلائٹ آپریشن بری طرح متاثر قومی ائرلائن کی مزید 27 پروازے منسوک ایک ہفتے کے دوران پی آئی اے کی ڈیڑھ سو سے زیاد پروازے منسوک ہوئیں پروازے منسوک ہونے پر پی آئی اے کو ڈیڑھ عرب روپے کا نقصان ہوا پیٹرولیم اصنوات کی قیمتوں میں کمی کے فوائد عوام تک جلد پہنچائے جائیں نگران وزیراعظم انوار الحق کاکڑ کی خصوصی اجلاس میں ہدایت کہا ڈالر اور پیٹرولیم قیمتوں میں کمی سے 41 ارب روپے کی بچت ہوئی زخیران دوزو اور منافع خوروں سے آنی ہاتھوں سے نپٹا جائے نگران حکومت نے مہگائی کی چکی میں پیسے عوام پر ایک اور مہگائی بم گرا دیا گیس کی قیمتوں میں اضافہ کی منظوری نگران حضر خزانہ شمشات اختر کی زیر صدارت ای سی سی اجلاس کے فیصلوں کی تفصیلات سامنی آگئیں نئے گیس ٹیرف کا اطلاع یکم اکتوبر سے ہوگا بیرون ملک سے دس لاکھ میٹرکٹن گندم برا درامت کرنے کا بھی فیصلہ سموک کی صورتحال بہتر اس بدھ کو بھی چھٹی نہیں ہوگی نگران وزیرالہ پنجاب محسن نکوی کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ دھوان چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف کرینگ ڈانگ جاری رکھنے کی ہدایت فصلوں کی باقیات جلانے والوں کے خلاف بھی بھرپور ایکشن کا حکم محسن نکوی نے کہا بھٹوں اور فیکٹریوں کے خلاف بھی بلا امتیاز کاروایاں جاری رکھی جائیں موسیقی